هذا القرآن يوہدنا لطریق الخیر يوجدنا اللہ تعالی انزلہ ورسول اللہ معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فيما يجوس به الاستنجاو وما يکرہ به وما يکرہ فعله یہ فصل ان چیزوں کے بیان میں جن سے استنجا کرنا جائز ہے اور جو مقروح ہے اور جن افعال کیا کرنا مقروح ہے استفیرے صاحبے کتاب نے استنجا سے متعلق آداب کو بیان کیا تھا اب یہاں سے استنجا سے متعلق کچھ اور باتوں کو بیان کر رہے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے ایک مستقل فصل قائم کیا ہے اور اس فصل کے اندر تین چیزیں بیان کی ہیں سب سے پہلے ان چیزوں کو بیان کیا ہے جن سے استنجا کرنا جائز ہے اور پھر ان چیزوں کو بیان کیا ہے جن سے استنجا کرنا مقروح ہے اور پھر ان افعال کو بیان کیا ہے جو دوران استنجا مقروح ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں لا یجوزو کشف العورتی للإستنجائی کہنے کے استنجا کے لئے شرم کا کشف العورتی کا شفاق شفاق نہیں کھولنا استنجا کے لئے شرم کا کھولنا جائز نہیں ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ استنجا جب آدمی کرنا چاہے تو استنجا کے وقت پردہ کرنا ضروری ہے اور لوگ سامنے شرم کا کھولنے سے بچنا چاہیے اور عدب کا تقاضی یہ ہے کہ آدمی کھڑے کھڑے اپنے شرم کا کھولے بلکہ جب بیٹھنے کے قریب ہو جائے تو شرم کا کھولے عام طور پر پہلے زمانے کے اندر بیت الخلا وغیرہ نہیں ہوتے تھے اور لوگ اپنے ضرورت کو پورا کرنے کے لئے قضاء حالت کے لئے شہر سے باہر گاؤں سے باہر جائے کرتے تھے تو اس زمانے کے اندر چونکہ بیت الخلا جس طرح ہمارے زمانے میں آج کل مروج ہیں اس طرح کوئی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی یہ آدمی جنگل کے اندر جنگل کے اندر کبھی بلکل کھلا میدان ہوتا تھا اور وہیں بیٹھ کر استنجا کرنا ہوتا تھا اور کبھی کبھی وہاں آس پاس لوگ بھی ہوتے تھے تو اگر آدمی کھڑے کھڑے اور لوگ کے سامنے ہی اپنے شرم گاؤں کھولے تو یہ شریعت کی نگاہ میں جائز نہیں ہے اسی کو بیان کیا گیا ہے تو عدب کا کیا تقاضی ہے عدب کا تقاضی ہے کہ ایسی جگہ سے جہاں لوگ ہوں وہاں سے آدمی دور چلا جائے بہت دور چلا جائے حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب خزائی حضرت کیل جاتے تھے تو بہت دور جاتے تھے جہاں لوگ کی نگاہ نہ پڑتی ہو لوگ نہ ہو اور پھر اس میں عدب یہ ہے کہ آدمی اگر میدان کے اندر بلکل کھولے میدان کے اندر استنجا کر رہا ہے تو مٹی ہوگرہ آرے تو اگر ایک آڑھ بنا دیں چھوٹا سے تاکہ اگر کسی کے نگاہ بھی پڑے تو اس کو نظم نہ آئے یہ مسئلہ پورا ہو گیا تو شرمگاہ کا کھولنا جائز نہیں استنجا کے لئے یعنی لوگ سامنے لوگ سامنے اپنے شرمگاہ کو کھولنا جائز نہیں ہے ہاں اگر کوئی موجود نہ ہو یا کوئی آڑھ ہو پردہ ہو تو آدمی کھول کر استنجاہ اپنی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے دوسرا مسئلہ اگر نجاست مخرج سے تجاوز کر جائے اور تجاوز ہونے والی چیز زیادہ ہو جائے ایک درہم سے لا تصف امعہ السلات تو اس کے ساتھ نماز جائز نہیں ہے ادھا وجہ دمائی وزیلہ جب آدمی کوئی زائل کرنے والی چیز پائے اس کو دور کرنے والا کوئی چیز پالے کیا مطلب دیکھیں ایک مسئلہ آدھ رکھیں کہ حضرت امام ابو حانی پر امت اللہ ایک نزدیک درہم سے کم ناپاکی معاف ہے درہم ایک درہم ہے اور اس سے کم ناپاکی بطن کے اندر ہیں تو وہ معاف ہے یعنی ضرورت کے حال ضرورت اگر آدمی اس کو دور کرنے والی کوئی چیز نہیں پا رہا ہے تو اس نجاست کے ساتھ نماز عدا کر سکتا ہے اگر آدمی نے قضاء حضرت کی اور قضاء حضرت کرنے کے بعد جو نجاست ہے وہ ایک درہم سے کم ہے تو آدمی ڈھیلے سے صرف استنجا کر کے نماز پڑھ سکتا ہے نماز باللہ کے رات درست ہو جائے گی اور اگر وہ نجاست جو مخرج سے تجاوز کر گئی ہے ایک درہم کے برابر ہو اگر ایک درہم سے کم ہے تو معاف اگر ایک درہم کے برابر ہو تو اس کو دھونا چاہیے وہاں نماز مخرج تحریمی ہوگی اور اگر درہم سے زائد ہو تو پھر دھونا فرض ہے وگر دھوئے ہو نماز عدا نہیں ہوگی ٹھیک ہے اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر نعازت ایک درہم سے زائد ہو جائے لا تسیع عمعہ السلام تو اس کے ساتھ نماز درست نہیں ہے اذا وجد ماوزیلہو جو آدمی کوئی زائل کرنے والا چیز پارے مثال کے دور پانی ہے وَيَحْتَالُ لِعِزَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَشْفِ الْعَوْرَتِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ کیا رہے احتالہ تدبیر کرنا اور تدبیر کرے لِعِزَالَتِهِ نَجَاسَتْ کو زائل کرنے کے لئے مِنْ غَيْرِ كَشْفِ الْعَوْرَتِ شرمگاہ کو کھولے بے گہر عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ اگر اس کو کوئی دیکھنے والا ہو کیا مطلب مطلب ہے کہ آدمی اپنی ضرورت پوری کی مثال کے طور پر قضائے آجت کیا اور اس کے بعد اس کو استنجا کرنا ہے بگر وہاں لوگ موجود ہیں تو کیا کریں تو کہہ رہے کہ آدمی کسی کوئی تدبیر ایسی اختیار کرے کہ بے گہر کشفِ عورت شرمگاہ کو دیکھا ہے بے گہر وہ اپنے استنجا کو مکمل کر لیں مثال کے طور پر سامنے جو لوگ موجود ہیں ایک آدھو آدمی مثال کے طور پر تو ان سے کہہ کے اپنے آنکھیں بند کر لیں مجھے استنجا کرنا ہے اور اس طرح جو ہے وہ استنجا کر لیں یا کوئی اور تدبیر اختیار کرے یہ مسئلہ ہے پورا ہو گئے اب آگے ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں جن سے استنجا کرنا مطروح ہے وَيَكْرَهُ الْاِسْتِنْجَاءُ بِعَزَمٍ بِعَزْمٍ وَتَعَامٍ لِآدمِيٍّ اَوْ بَحِيمَتٍ اَوْ آجُرٍ اور مکروح استنجا کرنا حدیث وَتَعَامٍ لِآدمِيٍّ اَوْ بَحِيمَتٍ اور کھانے سے خواہو کھانا آدمی کا ہو یا جانور کا ہو وَآجُرٍ آجور کہتے ہیں آجورن کے معنی آتے ہیں ایٹ کے جو ایٹ پکا ہوا اس کو کہتے ہیں وَآجُرٍ اور پکے ہوئے ایٹ سے سمجھا رہی ہے اگر پکا ہوا ایٹ ہے اور اس کے اندر جذب کہنے کی صلاحیت نہیں ہے تو مکروح ہے وَخَزْفِن وَخَزَفِن اس کو تینوں پر جہے زبر ہے خَزَفِن وَخَزَفِن اور ٹھیکری سے وَفَحْمٍ اور کوئلے سے وَزُجَاجٍ اور شیشے سے وَجَسٍ اور چُونے سے وَشَئٍ مُحْتَرَمٍ اور قابل احترام کیس سے کَخِرْقَتِ دِیْبَاجٍ جیسے کہ ریشم کا ٹُکڑا وَقُتْنِ اور روحی کا ٹُکڑا تو ان سب چیزوں سے استنجا کہنا مکروح ہے کیا کیا ہے؟ مثال کے دور ٹھیکری ہے پکا ہوا ایٹ ہے گیہوں ہے چاول ہے اور جو ہے شیشہ ہے چونہ ہے اور جو قابل احترام چیز قابل احترام چیز مطلب جس کو آدمی پہنے جس کو آدمی پہنتا ہے اور جیسے ریشم کا ٹُکڑا ہے روحی کا ٹُکڑا ہے یہ سب قابل احترام چیز ہیں اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جس سے آدمی جو ہے اپنے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کرتا ہے تو ان سب چیزوں سے استنجا کہنا مکروح ہے عجب صاحبی کتاب نے ان چیزوں کو بیان کر دیا جن سے استنجا کہنا مکروح ہے تو اب اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے مٹی کا ڈھیلا ہے وغیرہ وغیرہ معلوم ہو گیا کہ ان سے استنجا کہنا جائز ہے مکروح نہیں ہے اب استنجا کے دوران کی کون سے افعال مکروح ہے اس کو بیان کر رہے ہیں اس کا تعلق ہے اور مکروح ہے استنجا کہنا داہنے ہاتھ سے اللہ من عزرین مگر کسی عزر کی ہو جائز ہے یعنی بلا کسی عزر کے آدمی دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے اس لئے محترم ہے بائیں ہاتھ سے استنجا کہنا چاہئے ہاں اگر کوئی عزر ہے مثال کے طور پر آدمی کا بائیں ہاتھ زخمی ہو گیا ہے اس کے اندر پانی نہیں لگا سکتے ہیں تو پھر دائیں ہاتھ سے استنجا کرے یعنی بائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور آدمی بیت الخلا کے اندر داخل ہوگا اپنے بائیں پیر سے اور مردو شیطان سے اللہ کی پناہ پکڑے گا اللہ کی پناہ لے گا قبل دخول ہی بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے مطلب یہ ہے کہ جو دعا ہے اللہمہ انی عوض بکمال خوبصی والخوائض اس دعا کے اندر مردود شیطان سے پناہ مانگیں گے اس لئے کہ جو ہے شیطان کا جو مسکن ہوتا ہے وہ گندی جگہ پر رہتے ہیں اور بیت الخلا بظاہر گندی جگہ ہے تو وہ شیطان کا ٹھکانہ ہوتا ہے جو آدمی داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی پناہ میں آجاتا ہے اور شیطان اس پر اپنا وسپسہ نہیں ڈال پاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر بیت الخلا ہے تو اس میں جب داخل ہو جیسے ہی بایاں پیر رکھے اس وقت جو ہے یہ دعا پڑھ لیے اور اگر بیت الخلا بلکل صاف سترہ ہو جیسے آج کل کے ہمارے سمائے کے اندر جو ہائی فائی ہوتے ہیں گھر کے اندر بنایا جاتے ہیں اور باتھرون ٹوائلٹ ایک ساتھ ہوتے ہیں بلکل صاف سترہ ہوتے ہیں تو جب آدمی اس تنجا کے لیے یعنی بیت الخلا میں قضاء حضرت کے لیے بیٹھے اپنے کپڑے کو کھولے تو اس وقت یہ دعا پڑھ سکتا ہے اسی طرح اگر آدمی جنگل کے اندر ہے اور جنگل کے اندر بلکل صاف سترہ جگہ ہے تو وہاں جب بیٹھنے کا ردہ کرے تو اس وقت یہ دعا پڑھ لے اور آدمی بیٹھے ٹیک لگا رہے ہوئے اپنے داہین پیر پر مطلب یہ ہے کہ آدمی جب قضاء حضرت کے لیے بیٹھے گا تو اپنے بائیں جانے بہنے پیر پر سہارا لگا کر بیٹھے یہ عدب ہے اور اس میں انسانی کے فائدہ ہے اس سے قضاء حضرت کے اندر آسانی ہوتی ہے خاص طور پر جس کو قبض ہوگا رہا کی بیماری ہوتی ہے اس کے لیے ہر زیادہ آسانی ہوتی ہے اور آج کل کے دور میں جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کہتے ہیں جن کو قبض کی خاص طور پر بیماری ہوتی ہیں ان کے لیے اور گفتگو نہ کریں مگر ضرورت کی وجہ سے ٹھیک ہے یعنی بیت الخلا قضاء حضرت کرتے ہو گفتگو نہیں کرنی چاہیے بلا ضرورت کوئی آواز دے رہا ہو بہت زیادہ کوئی ضرورت چیز ہو تو آدمی یہ کر سکتا ہے بہت سارے لوگوں دیکھا گیا بیت الخلا ہم بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں موبائل سے یہ مکروح ہے اور مکروح ہے تحریمی طور پر یعنی مکروح تحریمی ہے قبلے کا استقبال کرنا اور استدبار کرنا اگر چھ فی المنیانی کہا ہو عمار یعنی شہر کے اندر ہو آبادی کے اندر ہو تو یہ بہت جانا پچھانا مسئلہ ہے ہمارے اللہ کے میں اور فقہ کے درمی مختلف بھی رہا بعض فقہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی آبادی کے اندر ہے تو استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ کر سکتا ہے لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ نہیں کر سکتا ہے مکروح تحریمی ہے وہ واستقبال عین شمس والقمری کہا رہے اور روح کرنا سورج اور چاند کی ٹکیے کے جانب واضطقبال عین شمس والقمری عین کے معنی دیکھیں سورج کا جو ٹکیہ ہوتا ہے چاند کا جو ٹکیہ ہوتا ہے یعنی جو ہمیں نظر آتا ہے عام درمہ سورج تو ہمیں نظر نہیں آتا ہے لیکن جب تلو ہوتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو نظر آتا ہے جو گول سا ہوتا ہے اسے ٹکیا کہتے ہیں سورج کا ٹکیا اسے عین سے تعبیر کیا گیا ہے وَاسْتِقْبَالُ عَيْنِ شَمْسِ وَالْقَمَرِ وَمَحَبِّ الْرِيحِ کہہ رہے ہیں کہ اور روح کرنا سورج اور چاند کی ٹکی کے جانب اور جس زیادہ ہوا چل رہی ہے ایسا کرنا بھی مکروح ہے مطلب یہ ہے کہ سورج اور چاند کی ٹکی کے طرح روح کر جو اس تنجان نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح جب ہوا چل رہی ہو تو نہیں کرنا چاہیے کیا حکمت ہے اس کے اندر اس کے اندر حکمتی ہے ہوا آگے چل رہی تو اس کے اندر حکمتی ہے کہ جب آدمی اس تنجان کرے گا تو ہوا جب چلے گی تو نراسط اسی کے طرف آئے گی وَا يَا كَرَهُ أَنْ يَبُولَ أَوْ أَنْ يَتَغَوَّةَ فِي الْمَائِ اور اسی طرح مکروح ہے پیشاور پاکھانا کہنا پانی کے اندر مثال کے طرح وہ نہر ہے نہر کے اندر آمی اس تنجا کرے تو مکروح ہے اس لئے لوگوں کے تکلیف ہوگی جس کو ضرورت ہے اسی طرح مکروح ہے کیا وَالزِلِّ اور سائے کے اندر درخت کا کوئی سائے سائے کے اندر آدمی اس تنجا کرلے اب کوئی آدمی مسافر آیا اس کو ضرورت ہے بیٹھنے کی سائے لینے کی تو اس کو تکلیف ہوگی وَالجُحْرِ اور اسی طرح مکروح ہے پیشاور پاکھانا کہنا سوراک کے اندر ہو سکتا ہے اس کے اندر ساف ہو اور ڈس لے وَالطَرِيقِ اور راستے کے اندر راستے کے اندر جو ہے نہیں کہنا چاہیے لوگوں کو تکلیف ہوگی اِزَائِ مسلم حرام ہے وَتَحْتَ شَجَرَتِن مُسْمِرَتِن اور فَلْدَار درخت کے نیچے سائے میں تو اس تنجا نہیں کہنا چاہیے لیکن خاص طور پر کوئی اگر فَلْدَار درخت ہے تو اس کے سائے میں بلکل نسل جانے کے لئے چاہیے فل گرے گا اس پر نیچے لگ جائے گی یا کسی کو ضرورت ہے فل توڑنے کی جائے گا تو اس کے پیر میں لگ سکتا ہے وَالْبَوْلُ قَائِمًا إِلَّا مِنْ عُزْرِن اور اسی طرح مکروح ہے کھڑے ہو کر پیشاپ کرنا مگر کسی عُزر کی وجہ سے تو پیشاپ کرنا یہ ہے بیٹھ کر کرنا چاہیے ہاں اگر کوئی عُزر ہے مثال کے طرح کوڑا کر کٹ ہے بلکل کوئی ساپ جگہ نہیں ہے آدمی اگر بیٹھ کرے گا تو نیست لگ جائے گی تو کھڑے ہوگی کر سکتا ہے یا کسی کوئی مماری ہے وَيَا خُرُجُ مِنَا الْخَلَائِ بِرِجْ لِيُمْنَا اور نکلے بیت الخلا سے اپنے داہنے پیر سے ثُمَّ يَقُولُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَذَبَ عَنِّ الْأَذَا وَعَفَانِ کے دعا پڑھیں یہ تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جو مجھ سے تکلیب کو لے گیا اور جس نے مجھے عافیت دیا